صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں متمکن کی ہم نے سولہ قسمیں پڑھ رہے تھے بعض کتابوں میں بارہ قسمیں لکھی ہوئی ہیں اور نومیر وغیرہ میں جو ہیں نا وہ سولہ قسمیں بیان کی ہوئی ہیں تو اس میں آپ نے جب پیچھے یہ پڑھا تھا کہ مورب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مختلف ہو جائے پائے تقدیلی لفظن ہو یا تقدیرن ہو تو تقدیرن کا لفظ پیچھے ذکر کیا گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہی اسی تقدیر کی طرف یہ اشارہ آیاں پر صحیح اب تک جو بیان ہو گیا مورب کی جو اقسام ہیں اس کا بیان ہوا اس میں عراب بالحرکت بھی تھا اور عراب بالحرف بھی تھا اور وہ لفظی کا بیان تھا کس کا تھا لفظی کا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھئے گا انہوں نے یہ کیا کہا التقدیر التقدیر فیما تعذرا یعنی اعراب تقدیری صحیح ہے نہیں اس کا جو ہے یہ مضاف یعنی بارت ہوگی تقدیر العراب تقدیر اللہ اللہ جو تقدیر میں جو ہے نا مضاف علے کے عبض ہیں اور یا یہ کہا جائے کہ العراب التقدیری تو اس کا موصول محضوب ہو جائے گا صحیح نہیں العراب التقدیری اعراب تقدیری وہاں ہوتا ہے فیما تعذرا یعنی ایسے اسم مورب میں ہوتا ہے جہاں اعراب کا ظہور ممتنے ہو اعراب کا ظہور ممتنے ہو ممتنے ہو عوستس قلا یا عوستس قلا یا کیا ہو سقیل کچھ سمجھایا دیکھئے اعراب تقدیری ایسے اسم مورب میں ہوتا ہے فیما جہاں بر تعذرا تعذرا کا مطلب دشواری ہو دشوار ہو ممتنے کے معنی کہاں پر اعراب لفظی کیا ہو ممتنے ہو اب اس تذکلہ یا کیا ہو اعراب لفظی جو ہو کیا ہو سقیل ہو تو اب اس کا مطلب یہاں پر اعراب لفظی ادا تو کر سکتے ہیں لیکن دشوار ہو تو اب اعراب تقدیری ایسے اسم مورب میں ہوتا ہے جہاں پر اعراب لفظی کا کیا ہو اعراب لفظی کا آنا کیا ہو متاثر ہو یعنی ممتنے ہو یا کیا ہو سقیل ہو یعنی ہو تو سکتا ہے لیکن کیا ہو وہ مشکل ہو اب یہاں پر آپ دیکھیں اور پھر آگے ہے واللفزی فیما آداؤ اور لفظی جو اعراب ہوتا ہے وہ کان ہوتا ہے اس کے علاوہ میں ہوتا ہے کس کے علاوہ میں آپ دیکھیں آپ دیکھتے جائے کس میں سولہ کس میں اگر ہم بنانے ہیں نومیر کے اعتبار مفرد منصرف ایک جاری مجرہ سہی دو اعراب بل حرکت والی جمع مکسر منصرف تین نمبر چار جمع مونت سالم پانچ غیر منصرف پانچ اسمائے ستہ مکبرہ چھے تصنیہ سار کلا کلتا اسنانے وہ اسنتانے پھر جمع مذکر سالم اولو اور عشرونہ بارہ اب اسا جہاں پر تقدیری اعراب ایسا ہوتا جس میں متعذر و لفظی جیسے اسا تیرا یائے متقلم کی طرح مضاف ہو چودہ یا کیا ہو اعراب تو ہو سکتا ہو بول تلفز تو کر سکتے ہو لیکن دشوار ہو سقیل ہو جیسے قازن پندرہ اور یہاں پر ایک سورت اور نہیں ہے یا یہ ہو عویس تسکلہ یا کیا ہو سقیل ہو ایک سورت یہاں پر چھوڑ گئی آپ کی جیسے مسلمیہ ہے تو اب جیسے عصا و غلامی عویس تسکلہ یا کیا ہو سقیل ہو جیسے قازن قازن والی جیسے مثالیں ہاتھ ہو گئی قازن یہ پندرہ ہو گئی اور یہ جو ہے آگے مسلمیہ سولہ ہو گئی سمجھا گیا سولہ قسم ہو گئی اب دیکھیں تقدیری جو ہوتا ہے تقدیری متلقن متلقن ہوگا تقدیری تینوں صورتوں میں کیا مطلب متلقن کا تینوں صورتوں میں حالت رفی میں بھی حالت نسبی میں بھی اور حالت جرمی میں ہو گیا آسن 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 اب یہ کونسی قسم ہو گئی تیرا چودہ اور پندرہ اور مسلمیہ یہ ہو گئی سولہ ہو گئی اب دیکھیں یہاں پر تقدیری اعراب ایسے اسم معرب میں ہوتا ہے جہاں پر اعراب لفظی متعذر ہو ممتنے ہو جیسے اسا یہ ہو گئی ہے کونسا اسم مقصود اور غلامی کیا اسم کہ وہ ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے ماں قبل کیا ہو کسرہ جیسے جمع مذکر یہ ہے کونسی ہے اسم منقوس فراد ہے جس کے آخر میں یا ہو ما قبل مقصود صحیح نہیں تو یہ ہو گئی اور اس سے پہلے ایک اور ہے یہاں پر غلامی والی میں دو صورت جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یا متقلم کی طرف مضاف ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے کی نہیں یا متقلم کی طرف مضاف ہو یہ ہو چودوی صورت پندروی صورت کازن یہ کونسی ہے اسم منقوس کی اسم منقوس وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کیا ہو مقصود اب اس کو قازن پڑھ دیں گے اور ایک قاضی علی افلام کے ساتھ پڑھیں قاضی تو یا ہے ما قبل مقصود ہے صحیح نہیں اور سولوی صورت ہو گئی مسلمی گیا اب یہاں دیکھیں یہاں تینوں صورتوں میں کیا ہے تقدیری ہے حالت رفی میں بھی حالت نسبی میں بھی حالت جردی تو یہاں تقدیری تینوں صورتوں میں مطلقت کا مطلب تینوں حالت یا سقیل یعنی عراب لفظی کو ادا کرنا تو کر سکتے ہو اور یہ کتنی صورتوں میں ہوگا رفعن و جررن یہ صرف دو صورتوں میں ہوگا دو صورتوں میں ہوگا تقدیری حالت رفی میں تقدیری حالت جرری میں تقدیری تو القاضی اور مررط بالقاضی صحیح نہیں حالکہ اس کو کیا ہے ادا کرنا کر سکتے ہیں جال قاضی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر زمہ دشوار ہے دشوار ہے تو قاضی کر تو سکتے ہیں لیکن سقیل ہے اور حالت رفی میں اور حالت جرری میں اور حالت نصوی میں لفظی بتائیں قاضی کیا آتا ہے قاضی اور مسلمی مسلمی آلی جو صورت ہیں یہاں پر نہیں صرف ایک حالت میں تقدیر کس حالت میں حالت رفی میں تقدیری حالت رفی میں مسلمی یا ایک حالت میں تقدیری ہوتا دو صورتوں میں لفظی ہوتا ہے لفظی ہوتا کیونکہ مسلمین مسلمون یا مسلم مون آیا تھا نون کو اضافت کی ویسے گرہ دیا تو وعاو کو یا تقدیری ہو گیا اور حالت نصوی جری میں یا ہے پہلے سے ہی اور یا کسی سے بدلی نہیں ہے وہاں یا لفظی ہے تو یہ کیا ہوا تقدیری کتنی صورتوں میں ہوا دیکھ یہاں تینوں صورتوں میں حالتوں میں ہو گیا چوپ اندروی صورت میں قاضی یہاں رفعان وجرن اس میں تقدیری ہو گیا کتنی ہو گئی پانچ صورتیں ہو گئی اور مسلمی میں حالت رفی میں ہو گئی تقدیری کتنی ہو گئی چھے صورتیں تو چھے صورتیں ایسی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے صرف اراب تقدیری ہوگا اور لفظی جو ہوگا وہ اس کے علاوہ میں ہو سمجھ میں آگیا اچھا کہہ رہا ہے کہ یہ الٹا کر دیتے وال لفظی فیما آدھا ہوں پہلے کہہ دیتے اور کہتے پھر آگے تقدیری کرتے سمجھ کہتے کر تو سکتے تھے لیکن عبارت طبیر ہو جاتی کیا ہو جاتی وال لفظی پہلے بیان کرتے لفظی زیادہ ہے کہ نہیں ہے کتہ پڑھ کے آبی سولہ میں سے بارہ لفظی تھا اب لفظی کو سرحات پورا بیان کرتے کہتے سبھے کہہ ہو جاتے ہو جاتے تو قائدہ یہ ہے کہ جو کم چیز ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں زیادہ والی چیز کو کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جمعہ قلت کے عزان تو بیان کر دیتے لوگ کیا کہتے جمعہ قلت کے عزان چھے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہوگا جمعہ کسرت کو یاد کرتا کیا نہیں کرتا آیا سمجھ میں تو کہتے ہیں کہ تقدیری اعراب ایسی جگہوں میں ہوتا ہے جہاں پر کیا ہو اس میں معرب میں اعراب کا ظہور کیا ہو ممتنی ہو جیسے عصا اور غلامی مطلقا کا مطلب تین حالت ہو اب آگے بیان کرتے ہیں عویس دشوار یعنی تقدیری اعراب متعذر ہوتا اس میں معرب میں یعنی اس میں اعراب کا ظہور سقیل ہو اب کہتے ہیں حرکت کو تو قبول کر سکتا ہے لیکن وہ سقیل ہو زبان پر اور یہ اس میں منقوس میں ہوتا ہے چاہے یا اس کی محضوب ہو جائے التقائے ساکھنین کی وجہ سے جیسے قاضن میں اور یا غیر محضوب ہو جیسے القاضی القاضی یوں پڑھو اس کو کہتو سکتے ہو لیکن کیا ہوگا دشوار رفعان و جررن رفعان جررن کا مطلب حالت رفعی اور جرری میں تقدیری ہوتا اب پھر آگیا آگیا و نحو مسلمی یا رفعان کیا آگیا اور جیسے مسلمی یا یہ کونسی قسم ہوگئی جماع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متقلم کی طرح کیا ہوگئی یہ حالت رفعی میں کیا ہوگا چقدیری ہوگا ہوگیا رفعان مسلمی یا و اللفظی فیما ادا ہو اور جو نفذی اراب ہے نا وہ اس کے علاوہ میں ہوتا ہے لفظی جو ہوگا ان کے علاوہ میں ہوگا اور اراب لفظی کے مقامات سیادہ ہیں سنجھا گیا تو یہ ہماری کتنی مختصر عبارت میں دیر دو صفحے میں پوری بارہ قسموں کو انہوں نے کیسے تفصیل سے بیان کر دیا بہت کم عبارت ہوگیا ورنہ یہی کس میں نحمیر میں سولہ تھی جسے ہم نے بیان کی اور کسی کتاب میں نو ہیں کسی میں بارہ ہیں تو الگ الگ نو جسے ہدایت تو نو میں نو ہے نو بھی گیان کی نو ہے اب آگے دیکھئے واللبزی وفیما عدو اور لبزی وہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ اب یہاں سے غیر منصرف بیان کر رہے ہیں اچھا ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں معرب کی قسمیں بیان کر دی اس میں معرب کا عراب بیان کر دیا اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں منصرف غیر منصرف اب غیر منصرف تو بعد میں آتا عام طور پہ کتابوں میں پہلے کیا کرتے ہیں منصرف بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مصنرف نے یہ طرز کو پلٹ دیا اور کیا کر دیا پہلے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غیر منصرف کو اس لیے بیان کر دیا یہاں پر کہ غیر منصرف منصرف کی مقابلے میں کم ہے صحیح نہیں اور جب اس کی تعریف کر دیں گے تو اس کی تعریف سے منصرف کی تعریف بھی پتہ دل جائے اور جو کم تھا اس لیے اس کو پہلے کر دیا اور جو زیادہ اس کو باندھ بیان کر تو اس کی تعریف انہوں نے بیان کی غیر منصرف مَا فِهِ إِلَّتَان مِن تِسْعِن اَوْ وَاحِدَتِم مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا غیرِ منصرف اب مَا فِيهِ إِلَّتَان جس میں دو إِلَّتَ پائی جائیں من تِسْعِن نو میں سے او واحدت او إِلَّتِن واحدا یہ ہوگی بھارت یا ایک إلَّت پائی جائیں سیئے نہیں منہا کس امیر کا مرج اس میں سے تسعہ میں سے سیئے نہیں یا اس نو میں سے ایک إلَّت پائی جائیں جو تقوم جو ایک إلَّت تقوم بذمیر کا مرج ایک إلَّت جو ایک إلَّت قائم مقام مقام مَا کن کے ان دو إلَّتوں سمجھا گیا تو غیرِ منصرف وہ ہے جس میں نو میں سے دو إلَّتیں پائی جائیں یا ان میں سے ایک إلَّت پائی جائیں جو ایک إلَّت دو إلَّتوں کے قائم مقام ہو اب اسباب جس کو ہم اسباب اتصاب بولتے ہیں عدل وصف تانیس معرفہ جمع اجمع ترقی وزن فیر علف نون زائد تان اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کو ایک شعر کے اندر بیان کر رہا ہے کیوں شعر کو بیان کر رہا ہے شعر کے اندر کہ شعر کو بیان کرنا اور شعر کو یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے تو شعر کے اندر اس کو بیان کر رہا ہے کیسے وَحِيَ شِعْرُن اور وہ ایک شعر ہے کیا ہے عدل وَوَسْف وَتَانیس وَمَعْرِفَة وَعُجْمَ سُمَّ جَمْع سُمَّ تَرْقِيب وَنْنُونُ زائدتاً مِن قَبْلِهَا عَلِفٌ وَوَزْنُ فِعِلٍ وَحَازَ الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ کہتے ہیں کہ وہ عدل ہے وصف ہے تانیس ہے معرفہ ہے عجمع ہے اور پھر جمع ہے پھر ترقیب ہے اور نون ہے اور کیا ہے جو کہ زائدہ ہو اس حال میں کہ جو کیا ہو زائدہ ہو اور اس سے پہلے عَلِفُ کیا ہو عَلِفُ وَوَزْنِ فِعِلٍ اور کیا ہے وَزْنِ فِعِلٍ اب کہتے ہیں کہ یہ اسباب ایسے ہیں اگر کسی اسم میں پائے جائیں تو اس کو جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہونے سے روک دیتے ہیں کس سے منصرف ہونے سے روک دیں گے اب ہر صرف جمع منتحل جمع اور عَلِفِ مَقْسُورَ اور عَلِفِ مَمْدُودَ یہ ایسے ہیں جن میں ایک علت دو کے قائم مقام آنی جاتی ہے جیسے مساجد حُبلہ حَمْرَاو وغیرہ اور باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کے اندر غیر منصرف بننے کے لیے کیا ہے دو علتیں ہونا چاہیں اچھا اب یہاں پر یہ دیکھئے یہ صرف ایک یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عدل اسباب منصرف وہ قائم عدل ہیں صرف عدل سے بن جا گا غر منصرف نہیں بنے گا بلکہ کیا ہیں یہ سب ملا کر کیا ہیں اسباب ہیں کم سے کم دو تو پائے جانا چاہیے یہ ایک ہو جو دو کی قائم مقام ہو تو صرف ایک ہی نہیں ہے یہ کہا جا کہ یہ نو بن گئی نو قسمیں ہیں بلکہ سب ملا کر کے نو ہیں اور ہر نو پر ملا کر کے اس کا اطلاع کیا جائے گا کہ نو علتیں ہاں اب آگے بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھئے اب یہاں بیان کر رہا ہے کہ جو یہ جو شیر میں سممہ وغیرہ آیا حالانکہ سممہ وغیرہ جو آتے ہیں وہ عدف وغیرہ کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں اس کا کوئی مطلب نہیں یہاں صرف وہ شیر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے سممہ وغیرہ لائے گیا ہے وزن شیری کی بنیاد پر اب کہتے ہیں زائدتن یہ زائدتن پڑھیں اس کو وَن نونو زائدتن مِن قَبْلِهَا عَلِفُ کہتے ہیں کہ نون اس حال میں کہ وہ زائدہ ہو کیا ہو تو نون یہ زائدہ یہ منصوب ہے کہ نون کی کیا ہے نون سے حال واقع ہے کس سے کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے فائل ہے کس کا نون کا اب مطلب یہ ہوگا وَتَمْنَعُن نون کیا ہے اور نون کیا ہوتا ہے ممتنے ہوتا ہے منصرف ہونے سے روک دیتا ہے تو اس سے پہلے فیل نکلے گا وَتَمْنَعُن نون اور نون کیا ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ مونس کے قبیر سے ہوتے ہیں صحیح نہیں اب یہ کہیں گے کہ زائدتن یہ کیسے آگیا مونس تو نون کیا ہے یہ مونس کے قبیر سے اب کہتے ہیں زائدتن اور الفن یہ فائل ہے کس کا زائدتا کا فائل ہے زائدہ کا اور من قبلی ہے یہ زائدہ سے متعلق ہے مراد کیا ہے الف کی زیادتی نون سے پہلے دیکھیں ہے تو دونوں زائد الف بھی زائد ہے اور نون بھی زائد ہے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں ون نونو زائدتن اور نون اس حال میں کہ وہ زائد ہو اور اس سے پہلے کہ وہ الف ہو اس سے پہلے کیا ہو علیف ہو تو زائدہ جو ہیں دونوں ہیں لیکن جو تعلق ہو رہا زائدہ ہونے کا وہ کیا نون سے اس کو آپ نہیں سمجھئے جا زائدن راکیمن من قبلی اہو کہیے زائد آیا سوار ہو کر اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی تھا تو دیکھئے ہے تو تعلق اس کا کسے زائد سے زائد ذلحال سے اس کا لیکن کیا وہ بھی سوار ہونے میں شریک ہے کہ نہیں ہے زائد آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا لیکن اس سے پہلے اس کا بھائی ہے دو شخص آئے سوار ہو کر تو سوار ہونے میں دونوں ہیں شریک تو اگرچہ تعلق جہاں کا راکیبن کا تعلق زائد سے ہے صحیح نہیں لیکن جو ہے یہ کیا ہے اس سے پہلے اس کا بھائی تھا تو یہ بھائی بھی کیا ہے یہ سوار ہے ایسے یہاں پر بھی ہے کہ نون اس حال میں کہ زائد ہو اور اس سے پہلے کہ علف ہو تو علف بھی زائد ہے اور نون بھی زائد ہے جیسے یہاں پر مثال میں جیسے یہاں پر مثال میں کہ دیکھئے سوار ہوا اگرچہ زائد سے تعلق راکیبن کا لیکن کیا ہے اس کا بھائی بھی کیا ہے سوار تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ نون زائد ہے اس حال میں کہ اس سے پہلے علف ہے یعنی علف بھی زائد ہے وَوَزْنُ فِعْل اور کیا ہے وَزْنِ فِعْل ہے اب کہتے ہیں یہ جو شیر ہے یہ ابو سعید امباری کا ہے اور کہتے ہیں وَوَحَذَلْ قَوْلُ تَقْرِيبٌ اب یہ قول جو ہے نا وہ تقریب ہے کیا مطلب ایک تو یہاں پر اس کی عبارت نکالیں گے وَوَحَذَلْ قَوْلُ تَقْرِيبِيٌ یعنی یہ جو ہے نا یہ بات جو کہی گئی ہے یہ تقریبی ہے تحقیقی نہیں صحیح اور ایک کہا جائے یہاں پر عبارت نکالیں وَوَحَذَلْ قَوْلُ حَذَلْ قَوْلُ اب یہاں نکالیں یعنی اِلَى الْحِوْضِ قَرِيبٌ اِلَى الْحِوضِ کیا بنے گا تقریب مظدر ہے کیا یہ مظدر ہے اور مظدر کبھی اس میں فائل کے مانا میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں فائل مفئول کے مانا میں جو تقریب جو ہے نا اس کو مان لیں گے کس کے اس میں فائل مقرب کے مانا میں کس کے مقربون کیا ہے سمجھا گیا یا اس میں مفہول کے معنی مان لیں گے مقرب کے معنی مان لیں گے کیا ہے تین صورتیں ہیں اسے یا تو تقریب کو مزدر ہے اور مزدر کو یا تو اس میں فائل کے معنی ہوتا ہے مبنی فائل ہوتا ہے مبنی مفہول ہوتا ہے تو اب تقریب کو مقرب کے معنی مانے یا مقرب کے معنی مانے تو اب عبارت نکلے گے حازل قول مقرب مقربن کیا ہے یہ قول کیا ہے قریب کرنے والا کس کو حفظ کو کس کو لے تسعے ایلال کس کی نو علتوں کو یاد کرنے میں قریب کرنے والا مقربن الہل حفظی کیا ہے ایلال تسعے نو علتوں کو حفظ کے قریب کرنے والا اور یہ ایک تقریب یوں مان لیں تقریب ہاں جیسے آگیا آگیا یعنی یہ قول جو ہے نا کہ امور تسعے میں سے ہر ایک کا یہ جو ہے نا قول یہ تقریبی ہے تحقیقی نہیں اسی رکی ہو کیونکہ مانے جو ہے حقیقت میں ان میں سے بعد نے کہا کہ دو ہیں یا ایک نہیں بہرحال وحاظل قول تقریبن اور یہ قول کیا ہے تقریبی ہے یا مقرب کے مانے مان لیں تو یہ ہو گیا اس کا اب یہاں پر انہوں نے یہ مثالیں بیان کی ہیں وہ مثالوں کا آپ کو دیکھنا ہے مثلا امرو اس میں کیا ہے یہ مثال ہو گئی عدل کی کیا ہو گئی لیکن اس میں دوسرا سبب کون ہے علم وحمرو یہ مثال ہو گئی وصف کی اس کا دوسرا سبب کون ہے وزن فیل اسی طرح تلحتو یہ مثال ہے تانی سے لفظی کی اور اس کا دوسرا سبب کون ہے علم ہے زینبو یہ دوسری مثال بیان کی تانیس کی تو اس کو بتانے کے لیے کہ تانیس کی دو قسمیں ہیں تانی سے لفظی تانی سے مانوی تو تلحہ میں تانی سے لفظی ہو گئی لیکن زینب میں تانی سے اور معرفہ علم ہو گیا ٹھیک ہے وابراہیمو یہ مثال ہے کس کی اجمع کی اس میں دوسرا سبب علم ہے مساجدو یہ مثال ہے جمع منتحل جمع کی اس میں کیا ہے ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے معادی قرب یہ مثال ہے ترکیب کی اس میں کیا ہے ترکیب ہے اور علم ہے اور عمران یہ مثال ہے علم زائطان اور علم کی وَأَحْمَدُو اور یہ مثال ہے وَزْنِ فِعْل اور علم کی کتنا وقت آقی ہے ہے چھر میرے چھر میرے چھر میرے تقوم کیا کہا گیا تھا مِنْحَا واحدہ کی طرف ہے مِنْحَا صفت اللقولی واحدہ جمع مقصر ہے نا جمع مقصر واحد موننس کے حکم میں ہوتی ہے تو موننس کے زمین لوٹ جائے گی سمجھنا گیا کتنا سمجھنا گیا تو کتنے ہوئے اسبابانہ صرف نہ ہوئے اور اس کی ہر ایک کی مثال انہوں نے ذکر کر دی اب کہتے ہیں وَحُقْمُ اللَّا قَسْرَتَ وَلَا تَنْوِينَ وہ نکالے کہتے ہیں کہ اور اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے لَا قَسْرَتَ فِي یہ اَنْ لَا اَنْ جو ہے نا یہ مُخَفَوَا مِنِ الْمُسَقْقَلَا اور جہاں پر بھی اَنْ مُخَفَوَا مِنِ الْمُسَقْقَلَا ہوتا ہے اس کا اسم ضمیر شان ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شان ہوتی ہے اور تو اب کہتے ہیں اَنْ لَا قَسْرَتَ فِي وَلَا تَنوین اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ ہوتا ہے نہ تنوین اب اس میں جو ہے نا پانچ صورتیں پڑھ سکتے ہیں کس میں کسرہ و تنوین میں جس طرح سے آپ کے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّا میں جو ہے نا پانچ صورتیں پڑھ گئی ہیں کہ نقرہ مفردہ جو ہے ایک دوسرے نقرہ کے ساتھ جمع ہو جائے اور جس کی تقرار ہو رہی ہے ایک دوسرے لا کے ساتھ تو اس میں کیا ہے پانچ صورتیں جائز ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّا لا حَوْلُ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّا لا حَوْلُ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّا ایسی ہی آپ اس میں اللہ کا سلطہ وَلَا تَنوینہ میں بھی کر سکتے ہیں دیکھئے تو یہاں بر بھی پانچ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس میں آپ نے پڑھیوں گی لا حول ولا قوت میں کیا ہے ادایت النو وغیرہ میں پڑھیوں گی پہلے اسم کو رفع دیں اور دوسرے کو فتح اور دینا جائز ہے لا حول ولا قوت اللہ بلہ بہرحال یہ تفصیلات آپ وہاں دیکھیں گے تو آسانی سے ملے گی آپ کو کام پر نحمیر میں وہاں پانچ سورتیں نکال کے بیان کی گئے گی یہ پانچوں ہیں پانچ سورتیں جائز ہیں پہلے اسم نکال دیں گے تین سورتیں گے پانچ سورتیں جائز ہیں اگر پہلے اسم کو فتح دیں تو دوسرے پر فتح تو اب یہاں پڑھیں گے اور دوسرے کو فتح نصب اور رفع دونوں جائز ہیں اگر پہلے اسم کو رفع دیں اللہ کسرتن صحیح نہیں وَلَا قُوْ وَلَا تَنْوِينٌ اسی طرح اللہ کسرتن وَلَا کیا ہے وَلَا تَنْوِينٌ بہرحال یہ پانچ سورتیں آپ یہاں پر بھی وہ جاری کر سکتے ہیں جو اس طرح کی ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ وزن شیری کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں شیر میں جائز ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں کیا ہوتی ہیں جائز دیکھیں ایک شیر ہے اب کہتے ہیں وَلَا تَنْوِينٌ وَيَجُودُ السَّرْفُ لِلزَّرُورَةِ اور ضرورت کی بنیاد پر اس کا منصری پڑھنا کیا ہے کس کا غیر منصری کا ضرورت کی بنیاد پر منصری پڑھنا جائز ہے اور کہتے ہیں کہ جیسے وزن شیری ہو جائے تو وزن شیری کی بنیاد پر اگر تھوڑا سا ادھر ادھر بدل دیں تو کیا ہو جائے مانا بگڑ جائے صحیح نہیں تو آئی جی صورت میں شیر میں خلل پڑ جائے گا تو وزن شیری کی بنیاد پر اس کو کیا ہے اس پر جو ہے تنوین بھی آ سکتی ہے ضرورت کی بنیاد پر جیسے کہ صُبت دیکھیں شیر ہے صُبت علیہ مسائب لَوْ أَنَّهَا اب دیکھئے یہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا حضور کے وصال کے بعد کہ کیا حالت گدری آپ پر صحیح نہیں تو انہوں نے کہا صُبت علیہ مصائب لَوْ أَنَّهَا صُبت علیہ سرنہ لیا لیا یعنی صُبت علیہ مصائب پیر اوپر ایسی ایسی مصیبتیں پڑھی ہیں کہ صُبت علیہ اگر انہیں راتوں پر کیا ہے ہاں سرنہ لیا لیا اگر ان کو کس پر گزارا جائے دنوں پر ڈالا جائے تو وہ کیا بن جائیں راتیں بن جائیں صُبت علیہ مصائب لَوْ أَنَّهَا صُبت علیہ مصائب لیا لیا کیا ہو جائے دیکھئے سرنہ لیا لیا آگے آرہا ہے جی اب دیکھیں یہاں محلے استشاعت کیا ہے مصائب کیا یہ مصائب حالانکہ جبہ متعل جمعوں ہے اس پر تنوین نہیں آنے چاہیے تو لیکن تنوین آ گئی کیوں شیر کی بنیاد پر کیونکہ اس کا وزن جو ہے نا وہ متفائلن ہے کیا ہے متفائلن یہ آئے گا متفائلن مصائبن کیا ہے اب اگر یہاں پر گڑھ بڑھ کر دیں مصائبو کر دیں گے تو وہ وزن نہیں بن پا ہے سمجھا گیا اولت تناسبی یہ آئے کیا ہے مناسبت کی بنیاد پر کیا ہے مناسبت کی بنیاد پر مناسبت کی بنیاد پر بھی غیر منصرف کو منصرف پڑھنا کیا ہے جائز ہوا کرتا ہے جیسے مثال دیئے اس کی سلاسلہ و اغلالا سلاسلہ و اغلالا تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے تنوین آگئی تنوین آگئی کیا ہے سلاسلہ و اغلالا تو سلاسل کیا ہے یہاں پر جمعہ منتعل جمعہ ہے لیکن کیا ہے غیر منصرف کو یہاں منصرف پڑھ دیا سلاسلن کو کس کی اس منصرف کی ریایت کرتے ہوئے جو اس کے برابر میں کون ہے اغلالن اغلالن کی بنیاد پر اغلالن کی ریایت کرتے ہوئے اس کے قرب میں ہونے کی وجہ سے تنوین کے ساتھ پڑھ دیا سمجھا گیا تو اس کا حکم یہ کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے اور اس کو ضرورت کی بنیاد پر یا مناصفت کی بنیاد پر منصرف پڑھنا جائز ہوا کرتا ہے اب کہتے ہیں وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا یہ یہاں سے وہ صورت بیان کر رہا ہے کون سی وَمَا يَقُومُ اور وہ جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے اور وہ جو علت جو دو کے قائم مقام ہوتی ہے وہ کون ہے جمعہ جمعہ ہے وَالِفَتْتَانِس تانیس کے دو علیف دو علیف سے مراد علیف مقصورہ اور علیف ممدودہ مراد ہے یہاں پر ٹھیک ہے چلے اتنا ہے وَيَجُوُ سَرْفُ اور اس کا منصرف پڑھنا جائز ہے ضرورت کی بنیاد پر جیسے یا تناسب کی بنیاد پر مناسبت کی بنیاد پر کیا ہے مناسبت کی بنیاد پر جیسے سلاسلن سلاسلن واغلالن ضرورت کی بنیاد پر شیر ہو جائے گا اور تناسب کی بنیاد پر سلاسلن ہو گیا اغلالن کی بنیاد پر اس کو سلاسلن تنوین کے ساتھ پڑھا گیا وَمَا يَقُوا مَقَام اور وہ علت جو ایک علت دو کے قائم مقام ہوتی ہے وہ جمعہ ہے اور تانیس کے دو علیف اب یہاں سب کی تفصیل الگ الگ بیان کریں سلو علی الحبیب سلو علی